بھارت اور بنگلہ دیش میں آنے والے بلبل توفان نے تباہی مجھا دی توفان سے اب تک سترہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ستائیس لاکھ افراد بے گھر متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا بہرہ عرب میں بننے والے توفان بلبل خلیج بنگال اور بھارت کے مختلف جزیروں سے ٹکرایا توفان کی تباہی سے بھارت کا جزیرہ ساگرہ جبکہ بنگلہ دیش کا علاقہ کھیپو پارا شدید متاثر ہوا انڈیا میں نو جبکہ بنگلہ دیش میں اب تک آٹھ افراد جا بھاک ہوئے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق ستائیس لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہوئے محکمہ موسمیات کے ماہرین کے مطابق ایک سو پینٹس کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواوں اور قدید بارش کے ساتھ ساتھ فٹ بلند سمندری لہریں بنگلہ دیش اور بھارت کے ساحل سے ٹک رائی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کئی علاقتیں درخت گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں جبکہ حکام نے مقامی افراد کو محفوظ جائے پناہ میں رہائش اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں بنگلہ دیش کے محکمہ قدرتی آفات کے مطابق طوفان سے ستائیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں سے ساڑھے پانچ ہزار کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے دونوں ممالک نے کسی بھی خطرے کے پیچے نظر بندرگاہوں اور متعدد ہوای اڈوں پر کام روک دیا ہے بنگلہ دیش میں مونگلا اور چٹاگان کی بندرگاہوں اور ائرپورٹس جبکہ بھارت میں کلکتہ ائرپورٹ پر آپریشن مکمل بند ہے ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش میں داخل ہونے کے بعد طوفان کا زور کم ہو گیا ہے بنگلہ دیش کی نشیبی ساحلی پٹی اکثر طوفان کی عزت میں رہتی ہے تاہم حالیہ برسوں میں سرکار اقدامات کے باعث علاقتوں کی دادات میں نمائع کمی واقع ہوئی ہے وقت سے پہلے طوفان سے قبردار کرنے کے نظام کی بدولت لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے حکام کو خاصا وقت مل جاتا ہے